یاد رکھئے کہ بلا مسئلہ حتشہ رہی جان بوجھ کر کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا یا اچھالنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے رب غفار نے دوسروں کے اندر برائیوں کو تلاش کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُو اور عیب نہ ڈونڈو تو اے عاشقان الرسول بلا شبا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے نفس کی نگے بانی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈونڈنے کے بجائے اپنی ذات میں جو موجود عیب ہیں ان کو دور کرنے کے لئے شب و روز مصروف رہتے ہیں اور عقل مندی کا بھی تقاسہ یہی ہے کہ جب کبھی دوسروں کے عیب بیان کرنے کی خواہش ہو دوسروں کے عیب بیان کرنے کا جی چاہے تو بندے کو چاہیے کہ اس وقت اپنے عیوب کی طرح متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے خوش خبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے مسلمانوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی طرف نظر کریں